موسیقی بہت مربانی جیسے آپ نے پرمایا یہ رائبتہ بہت پرانی رائبتہ ہے دونوں ممالک کی بیچ میں اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہم لوگ اس کو سمجھنا چاہے کہ یہ رائبتہ حکمتوں نے نہیں بنایا ہے یہ رائبتہ لوگوں نے بنایا ہے اور ایسے رائبتے جو انڈیا وغانسان کی بیچ میں یہ ایک نمونے کی طریقے سے ہم لوگ دنیا کو دکھا عarded کی جو انڈیا ورے بڈیا اور حکمتیں ابھی اس رائبتے کوں اور بھی بڑھا رہے ہیں ہم لوگوں نے دو آزار گیارہ میں اس رائبتے کو ایک نائے چہرہ دیا ہوا ہے اس چہرے کو ہم لوگ کی کوٹی مسraneanڈیٹی کیٹھے یہ اور آپ لوگوں نے بہت سے ایسسٹنس وہاں پر جو دونوں ممالک کی بیچ میں ہواں پہ ہے وہ کمٹمنٹ سیکیورٹیک آپریشن ہے وہ کمٹمنٹ اکام ٹھا پی اک Container ہے وہ کمیٹمنٹ دونوں ممالک کی بیچ میں کلچر کی ہے اور ایڈیوکیشن کے بہت سارے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ابھی حکمتوں کے لیے یہ فریمورک جو ابھی ہم لوگوں کے پاس ہے اس فریمورک کو دیکھ دے کر جو بھی وہاں پہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ نے حکومت کا ذکر کیا ہم پرزنٹ میں اگر ہندوستان میں پرائیم منسٹر نریندر موڈی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں افغانستان کا پرزنٹ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک کمیٹمنٹ ہے کہ آپ کو جس وراثت کا ذکر آپ نے کیا ایک رافتہ کا ذکر آپ نے کیا اس کو اور آگے لے جا بلکل موڈی صاحب نے دو سال میں اس راویٹی کو بہت بہتر کیا ہوا ہے اس نے دو وزٹ کیا افغانستان کو اس دونوں وزٹ میں افغانستان میں اس کی وزٹ بہت پاپلر ہو گئی اس کا پہلا وزٹ پارلمنٹ کو اناگریٹ کیا تو اس کا وہ جو سپیچ انہوں نے وہاں دیا ایک ہسٹوریکل سپیچ تھا دوسرے بار جو کچھ دن پہلے وہاں سلمہ ڈیم کی افتاہ کے لیے وہاں گیا تھا تو یہ نمونی ہے کہ اس راویٹی کو بہت اور بھی بڑھا گیا اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس راویٹی کے لیے اور بڑھانے کی کوشش دونوں طرف سے جاری ہے اور یہ کمیٹمنٹ دو طرف ہے افغانستان کی طرف سے بھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو رائبتہ ہے اس کو بھی اور بڑھا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی بیچ میں کامن انٹرسٹ ہے ہم لوگوں کی بیچ میں کامن کنسرن اور چیلنجز ہیں تو اس چیلنجز کو اڈریس کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اور راستہ نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور یہ رائبتی کو اور بھی مضبوط کرنا چاہیے آپ نے کامن چیلنج کامن انٹرسٹ کی آپ نے بات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے لحاظ سے تو وہاں پہ کس پرکار سے ایک انسٹیبلیٹی خاصتہ اسے تعلیوان کے جلتے جو دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد میں ریکنسٹکشن آف افغانستان میں انڈیا نے جو مدد کی ہے ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑی چیزیں رہی ہیں آپ کا جو روڈ کی بات ہو سلمہ ڈیم آپ بھارت افغانستان میتری ڈیم جس کو ہم فرینڈشپ ڈیم کہتے ہیں یہ چیز ہو اس قلابہ پارلیمنٹ بیلڈنگ کا آپ نے ذکر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کا جو کوششیں انڈیا کی طرف سے افغانستان کے ریکنسٹکشن کو ہو رہی ہیں اس کا کتنا فائدہ افغانستان ابھی تک اٹھا پایا ہے بہت زیادہ ہے افغانستان کے ساتھ سارے دنیا مدد کر رہے ہیں لیکن انڈیا کی اسسٹنٹ جو افغانستان میں ہے بہت خاص ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی مدد انڈیا نے افغانستان کو دیا ہے افغانستان کی خوشی سے وہ انویسمنٹ ہو رہی ہے وہ یوز ہو رہی ہے سلمہ ڈیم اور پارلیمنٹ بیلڈنگ کی آپ افغانستان گورنمنٹ کی اور لوگوں کی ایک خواہش دی انڈیا کی اسسٹنٹس بہت افیکٹیو بہت افیکٹیو اس وجہ سے ہے جو بھی ضرورت افغانستان کی ہے اسی ضرورت کے مطابق انڈیا مرون کے اوپے سے دے رہے ہیں تو سلمہ ڈیم جو آس پاس تین سو میلین ڈالر وہاں پہ خرچہ ہوئی ہے تو یہ بہت ہزاروں فیملیز کو الیکٹریسٹی دے دی گئے اور ہزاروں ہیکٹر زمین کو ایریگیٹ کرتے ہیں اگرکلچر کے لیے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں انڈیا جہاں بھی انہوں نے انڈیا نے انویسمنٹ کی ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے بہت اچھی مدد ہوئی ہے ایڈوکیشن کے ایک سیکٹر ہے اپنی اشارہ اس کو نہیں کیا افغانستان میں جو ابھی کپسٹی آئی ہوئے ہیں بڑی پرسنٹیج انڈیا کی ہے جہاں پہ ہم لوگوں کے سٹڈنٹ آئی ہوئے جو گریجویٹ ہوئے ہیں پچھلے پندرہ سال میں آس پاس ساٹھ ہزار سٹڈنٹ یہاں پہ گریجویٹ ہوئے اور افغانستان چلے یہ سب کپسٹی ہیں اور یہ کپسٹی افغانستان آج یوز کر رہے ہیں کیونکہ بہار جو ممالک کے جو فورسز تھے وہاں پہ جو ہیمن ریسورس وہاں پہ کام کر رہے تھے وہاں وہ چلے گئے تو اسی جگہ کو فیل کرنے کے لیے افغانستان کی کپسٹی جو آج یہ ہے بہت بڑی پرسنٹیج انڈیا سے افغانستان کی آوام کیا سوچتی ہے جس پرکار کی بھی ضرورتیں افغانستان کی آوام کی ہیں جس میں بھارت بھی مدد کرنے کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے پھر سے ترقی پسند لوگوں کے ساتھ میں ملک آپ کا آگے بڑھتا نظر آئے وہاں کی آوام کیا سوچتی ہے انڈیا کے بارے میں یہاں کی گورنمنٹ کے بارے یہ ہم لوگوں کی جو اچھی رابط کھوڑل رابط ہزارون سال سدھیون سال اور پچھلے پندرہ سال میں ہوئے اسی وجہ سے رابط اچھا ہو گئے اگر آپ نے سروی کو دیکھا ہوئے پولز بہت سے پولز کنڈکٹ ہوئے افغانستان میں یہ پچھلے جو ایک سروی ہوئے گیلپ ایک یو ایجنسی ہے تو اس میں بہت سے ممالک کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گیا تھا کہ کونسی ملک آپ کو پسند ہے کیوں پسند ہے تو سب ممالک کے اوپر انڈیا تھا مطلب جو سروی ہوئے افغانستان میں اس میں انڈیا کو سب سے زیادہ پسند کیا افغانستان میں بلکل وہاں پہ 64% لوگوں نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا کیونکہ انڈیا نے بہت اچھا لوگوں کے کے لیے جو مدد کیا ہے بہت اچھا کیا ہوا ہے تو لوگ بہت پسند انڈیا سے دلائل جو کیا وجہ ہے وجہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں بھی افغان لوگ چاہتے ہیں جو جس ایریا میں افغانستان کی خواہش ہوئے ہیں انڈیا نے اسی ایریا میں ہم لوگوں کی مدد کی ہے تو اسی وجہ سے یہ پاپلریٹری اور انڈیا کی جو سپورٹ ہے افغانستان میں بہت زیادہ ہے اور دوسرے ممالک افغانستان میں بہت زیادہ میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف انویسمنٹ اور اسسسنس کے بات نہیں ہے یہاں پہ جو رائعبتہ ہم لوگوں نے پرانی رائعبتہ ہم لوگوں کے پاس ہے اسی رائعبتے کو جو ہم لوگوں نے جس طرقے سے ہنڈل کیا ہے آج اسی انچائی پہ پہنچ گئے کہ افغانستان میں بیالیس ممالک وہاں پہ ہم لوگوں کی ہلپ کر رہی ہیں اسی بیالیس ممالک کے ٹاپ میں انڈیا آ گیا کہ انڈیا نے افغانستان کے لئے سب سے اچھے کام کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹریننگ کی جو بات ہے یا کہا جائے اسکل ڈبلیمنٹ کی بات ہے اس مورچے پہ جہاں پہ انڈیا کے طرف سے افغانستان کے لوگوں کو مدد مل رہی ہے کئی ڈیفرنٹ فیلڈز میں ایڈوکیشن کی بات ہو ہیلتھ کیا سیکٹر کی بات ہو دیفرنٹ ادر چیزوں میں اسکل اپگریڈیشن کی بات ہو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان چیزوں نے بھی افغانستان کو آج کے اس مقام اور آنے والے سمیہ میں اور بہتر طریقے سے کرنے کے لئے ایک کراؤنڈ تیار کیا ہے کہ آپ اور بہتر طریقے سے وہاں کے لوگ کر پائیں بلکل یہ جو سکل ڈبلیمنٹ افغانستان میں ہوئی ہے اور یہ ایڈوکیشن کے کوپریشن یہ بہت لانگ ٹم افیکٹ اس کا ہے کیونکہ افغانستان میں جو سٹوڈنٹس ہیں یہاں سے جو وہ چلے گئے ہیں تو آج وہ سہار انسٹیٹوشن میں ہیں تو وہ سٹوڈنٹس وہ کپاسٹی وہ سکل ڈبلیمنٹ جو انڈیا سے آئی ہوئے ہیں یہ سب ایک فانڈیشن ہے آہندہ فیوچر کے لئے تو یہ ایک بریج ہوگا ایک بریج ہوگا کہ ہم لوگوں کو اسی ربطے کیس طرح اور بھی بڑھا ہیں ہم لوگوں کے پاس ایک فانڈیشن ہے وہ فانڈیشن جو بھی ہم لوگوں نے رکھا ہوئے پچھلے پندرہ سال میں جو سٹوڈنٹس یہاں سے گیا ہوا ہے وہاں پہ ایک ایمبیسٹر ہو گیا ہے دنی ممالک کی بیش میں جو اس ربطے کو اور بھی مضبوط کرے تو میرے خیال سے یہ ربطہ آئندہ اس کا فیوچر بہت اچھا ہے اور اس ربطے کو اور بڑھانی کے لئے ہم لوگوں کے ساتھ ایک سورس ہے وہ سورس لوگ ہیں دنی ممالک کی لوگ ہیں سیدھا سمواد میں ہم یہ جو چرچہ ہے بھارت اور افغانستان کے سمبندوں کے لے کے ایمبیسٹر عبدالی سے جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھتے ہیں کوئی چہرہ ہے کومل کلی کا روک کوئی سلونی پری کا ان سے سیکھا سبک زندگی کا بیٹیاں تو ہے لمحہ خوشی کا یہ اگر ہیں تو روشن جہاں ہے یہ زمینے ہیں اور آسمان ہیں ہے وجود ان سے ہی آدمی کا بیٹیاں تو ہے لمحہ خوشی کا ہم نے رب کو تو دیکھا نہیں پر نور یہ ہے خدا کا زمین پر ایک احساس ہے روشنی کا بیٹیاں تو ہے لمحہ خوشی کا ان سے ان کی ادائیں نہ چھینو ان سے ان کی صدائیں نہ چھینو حق انہیں بھی تو ہے زندگی کا بیٹیاں تو ہے لمحہ خوشی کا اور اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا سمواد اور آج کے ہمارے خاص میمان ہیں ہندوستان میں افغانستان کے ایمبیسڈر شاہدہ محمد عبدالی صاحب عبدالی صاحب ہم نے بات کی بریک پہ جانے سے پہلے کس پرکار سے دونوں ملکوں میں آپسی سمبندوں میں ایک بڑھاوا دیکھنے کو ملا ہے اگر بات کریں آپ کے انٹرنل جو پرابلمز آنسٹیبلیٹی چل رہی وہاں پہ اب انٹرنیشنل فورسز دیرے دیرے فیز آؤٹ ہو رہی ہیں یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ افغانستان کو خود سیلف سسٹینڈ ہو کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ اپنی سیکیورٹی کنسرنس کو وہ ایک طریقے سے ایڈرس کر سکے آپ کو لگتا ہے کہ اس مورچے پہ فیلان ابھی افغانستان میں کس طرح سے تیاریاں ہو پائی ہیں یہ ہم لوگوں نے جو پندرہ سار میں جو کپاسٹی لائی ہے کچھ کپاسٹی دوسری ممالک سے بہت کپاسٹی انڈیا سے آئی ہے تو اسی کپاسٹی کی وجہ سے ہم لوگ آج وہ جو ذمواری ہے سٹیٹ کی ہم لوگوں نے خود ہی لیا ہوا ہے ہم لوگوں کی اپنی آرمی اپنی آس پاس تین سو تین لاکھ آرمی پولیس دونوں افغانستان میں جو سیکیورٹی اسپانسپیٹی اس کے شولڈر پہ ہیں تو یہ کپاسٹی پندرہ سار میں جو آیا افغانستان میں یہ اس کا وجہ ہو گیا ہے کہ باہر کے فورس چلے چل جائے تو ہم لوگ فولی پرپیرڈ نہیں ہیں لیکن جو کپاسٹی پندرہ سار میں ہے ہم لوگوں کو یہ فائدہ دیا ہے کہ ہم لوگ اٹ لیسٹ جو فارمڈیشن ہے ہم لوگ کے پاس فارمڈیشن کے بنایا ہے اور اس فارمڈیشن کو اور مضبوط کے لیے کرنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے اسسسٹنس اور کمیٹمنٹ ورلڈ وائٹ سالوں کے لیے اور بھی چھائیے افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک پارٹیشپ اگریمنٹ ہے اور یہ پارٹیشپ اگریمنٹ اس کا کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے کہ اسی ڈیٹ کو ختم ہو جائے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انڈیا کے لیسٹ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ افغانستان میں انڈیا کی ایکزیٹ سٹریٹیجی نہیں ہے تو ہم لوگ بہت خوش ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ اچھے پارٹنر اچھے دوست ہیں مثلہ جیسے ہندوستان اور دوسری موالک دنیا میں ہے جو ہم لوگوں نے پارٹیشپ اگریمنٹ اس کے ساتھ سائن کیا ہے تو یہ کمیٹمنٹ دنیا کی جاری ہو گیا افغانستان میں جب تک افغانستان اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہو جائے تو یہ پروسس ہوگا اور پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ انڈیا سے بھی جو مدد چاہیے اس کی رکوست کیا ہے وہ آرہی ہے افغانستان میں آیسا آیسا اس کا سماڈے میں ایک مثال ہے اور اس کا اور جو ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے اکنامک ایشوز ہم لوگوں نے ہنڈل کیا ہے چاہوہار اگریمنٹ ایک بہت بڑی پروڈیکٹ تھی ہم لوگ اور ایران کے ساتھ اکٹھا ہم لوگوں اس کو تقریباً تیرہ سال اس پر بعد کے فانلی ہم لوگوں نے اس کو سان کیا ہے تو یہ سب وہ کمیٹمنٹ سے جب افغانستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہونے کے لیے ہم لوگ کی تیاری مدد کریں گے آپ نے چاہوہار کا ذکر کیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت لمبے سمجھ سے اس کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا اب چونکہ ایک طریقے سے اس پہ ایم ایو سائن ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ ریزنل کنیکٹیوٹی بائی لیٹرل سنبندوں کے لحاظ سے اور اسپیشلی فرم ایکنومک سائیڈ اگر دیکھا جائے آپ کو لگتا ہے کتنا بڑا بوسٹ اپ کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار ہوا ہے بہت بڑا بن گیا افغانستان ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ افغانستان کے لیے ایک الٹرنیٹیو روٹ بھی مل گیا ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان کی جو لوکیشن ہے اس کو صرف اپنی کے لیے اٹلائز نہیں کرے بلکہ سارا ریجن کے لیے اٹلائز کریں یہ افغانستان کی لوکیشن جو برج ہے ساؤت ایشیا اور سنٹرل ایشیا کے بیچ میں بدبختی سے ہم لوگوں کے جو منطقے میں اور یہ سکرتے میں جو پرابلم ہے یہ پرابلم ہم لوگوں کو سٹاپ کیا ہے کہ افغانستان کی جو پوٹنشل ہے افغانستان کی جو لوکیشن ہے اس کو صحیح طرقی سے اٹلائز کریں آج ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ بہت کوشش کے بعد انڈیا اور افغانستان اور ایران کی کوشش کے بعد چھاب ہارپورٹ کی جو اگریمنٹ سائن ہو گئی یہ صرف انڈیا اور افغانستان اور ایران کی اچھی اچھائی کیلہ نہیں ہے یہ سارے زون سارے ریجن کے لیے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو اور روٹ ہم لوگوں کے پاس اس کو بھی اوپن رکھیں ٹریڈ کے لیے ہم لوگوں کی بیچ میں اور نیا جو ہم لوگوں نے چھاب ہارپورٹ کی جو سائن کی ہم لوگوں نے اس کو بھی انویسمنٹ کے لیے سارے ممالک جو ریجن میں ہیں سب آج ہی اس میں انویسمنٹ کریں تاکہ ہم لوگ ریجن میں انٹیگریشن آ جائے ٹریڈ لوگوں کی بیچ میں آ جائے تو جب بیچ میں ٹریڈ اور لوگوں کے رابطے ٹریڈ کی علیہ سے اچھی ہو جائے تو ایسا ایسا ہم لوگوں کی اور جو پرابلمز ہیں اس کو بھی ہلک کے لیے ہم لوگوں کو ویز کے لیے دون لیں گے تالیوان کا اگر ذکر کریں تو وہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا ہے آپ کے لیے آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کو لے کے بڑا ایک چیلنج بنا ہوا ہے بھی آپ کو لگتا ہے کہ بیتے سالوں میں اگر ہم بات کریں تو لوگوں کی کیزولٹیز زیادہ دیکھنے کو بھی لیے ہیں اس پرکار کی ریپورٹس نکل کے آئی ہیں تمام آجینسیز کے مادے ہم سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایڈرس کرنے کے لیے کیا اور کوششیں ہو سکتی ہیں ہم لوگوں نے کوشش جاری رکھی ہے پیس ایفورٹ جو ہم لوگوں نے آغاز کی ہے سالوں سے یہ شروع یہ جاری ہو رہے گی ہم رہے افغانستان کے لوگ ایک پیسفل نیشن ہے اور ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سارے پروڈوسرین کے ساتھ پروڈوسرین کے ساتھ رائپتہ اچھا رائپتہ رکھیں لیکن بدبختی سے ہم لوگوں کی جو نیبروڈ میں ابھی بھی افغانستان کے بارے میں جو اچھے انٹینشن ہونا چاہیے وہ انٹینشن وہ ویلنگ نس ابھی تک نہیں ہے ہم لوگ کیوں میدواری یہ ہے کہ سارے ممالک سارے پروڈوسرین ہم افغانستان کے ساتھ مدد کرے اور افغانستان کی کپسٹی بلڈنگ کرے ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ دے جو ٹرریزم یہ خطے میں ایز ایس ٹول یوز ہو رہی ہے تو وہ اس کو ختم کرے اور بیچ میں باہیچاری کی رائپتہ رکھیں اور ایک دوسری کے ساتھ مدد کرے افغانستان کی پرادمہ ابھی تک ٹرریزم ہے لیکن ہم لوگ کمیچمنٹ اس ٹرریزم کو ختم کرنے کے لیے بالکل واضح ہے ہم لوگ پیس ایفرٹ بھی جاری رکھیں گیا اور اس کے ساتھ ہی اگر جو پروسی یا جو انصر پیس نہیں چاہتے تو اب وہ انسان بھی تیار بھی ہے کہ اس ایلیمنٹس کو اس وانہ سرک کو بھی جواب دے دیں آپ کو لگتا ہے کہ بیتے سمیہ میں آپ لوگوں نے کوشش کی تھی تالیوان کی ایک سیکشن کے ساتھ باتچیت کرنے کو لے کے بھی کم سے کم اس طریقے سے باتچیت سے پورا معاملے کو سلجھائے جائے آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کے افرٹس کہاں تک پہنچے اور کیا آنے والے سمیہ میں ایسی کوئی ایک پوسیبیلٹی ہے کہ پھر سے کوئی ایک ایسا ٹیبل ہو جہاں پہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کر سکیں یا شاید اب معاملہ صرف و صرف طاقت سے ہی حل ہوگا ہم لوگوں کے پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم لوگ اس کنفلیکٹ کو ایک پولٹیکل سلوشن ڈون لیں پیس افرٹ کی وجہ سے جو سٹیبلٹی آفوانسان میں آتی ہے اسی طریقے سے ہم لوگ وہ آفوانسان پیس لائیں اگر یہ نہیں نہ ہو جائے تو آفوانسان کی جو ساورنٹی ہے جو انٹیگریٹی ہے جو نیشنل انٹرسٹ ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کمپرماس کبھی بھی نہیں کریں گے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آفوانسان کی جو کنفلیکٹ ہے جو انسرجنسی ہے جو ٹروریزم ہے اس کو پیس اور ڈپرمیٹک سلوشن اس کے لئے ڈون لیں اگر اس کا حل اسی میں نہیں ملا تو آفوانسان کی اپشن اور بھی ہے اور وہ اپشن یہ ہے کہ آفوانسان کے لوگ کی بھی ایک دشمن کو کہ وہ نہیں چاہتے کہ آفوانسان پیس اور سٹیبلٹی آ جائے تو اس کو جو ڈیمانز اس پر کمپرماس کرے ہیں آفوانسان کے لوگ کمیٹڈ ہے تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نے آفوانسان کے اوپر نوحکمرانی کہ وہ نے اس کو کنٹرول کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کی بھی انٹیلیجنس ریپورٹس آپ کے پاس بھی ہیں ورڈ وائیڈ بھی اس سب چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ تالیوان کو سپورٹ کرنے کے لئے کچھ آپ کے ادر ادر جو انسٹیٹوشنز ہیں کچھ نیورز ہیں اس پرکار کی مدد کرتے رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی اور سٹرونگلی ایڈرس کرنے کا وقت آ گیا ہے ہم لوگ تو میں نے ہم لوگوں نے دنیا کو سالوں سے یہ بات کیا ہوا ہے کہ افغانستان ایک وکٹم ہے ٹروریزم کی افغانستان میں جو ٹروریزم جس کا نام ٹروریزم افغانستان کے نام سے لوگ یاد کرے یہ بالکل غلط ہے افغانستان میں ہے لیکن یہ ٹروریزم باہر سے آ رہی ہے نہ افغانستان میں اس کا سنکچوری ہے نہ اس کے افغانستان میں ٹرننگ گراؤنڈ ہے نہ افغانستان میں اس کا جو ڈیزائنز ہے کہ ٹروریزم کو کسی طرح نرچر کریا اس کو کسی طرح دوسری مملک میں ایکسپورٹ کریا افغانستان کا کام نہیں ہے افغانستان ایک وکٹم ہے تو ابھی بھی ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ دنیا اس کو سمجھے اور جو بھی یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ اگر ہنڈل نہ کرے تو ہم لوگوں کے لئے دو رہونا چاہے یا اس کو باتشیت کے لئے سلوشن کے لئے پولٹیکل سلوشن کے لئے اس کو پرسویٹ کرے کہ یہ نہ کرے اگر وہ نہ کرے تو اس کے لئے ایک مضبوط جواب دینا ایک اور لازمی آپشن ہے ایک کلچرل ریلیشن کی بات کی جائے بھارت اور افغانستان کے تو صدیوں پر آنے ہیں ہزاروں سال پر آنے اپنے آپ میں ریلیشنس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ورطمان میں اگر فلموں کے لیہا سے کیا جائے کلچرل پروگرام ایکشنج کے لیہا سے بات کی جائے بڑی سنکھیا میں افغانی لوگ او ہندوستان میں بسنے کے لئے بھی رہنے ہونے شروع کر دیا آپ کو لگتا ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھاوا دینے کے لئے اس پرکار کے ایکشنج آف کلچرل ریلیشنس کو لکھیں اور کیا کچھ کرنے کے ضرورت ہے اور آنے والے سالوں میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں اس موچے پر بلکل ہم لوگوں کے رائبتہ جب میں نے پہلے کہا یہ رائبتہ بہت پرانی ہے اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں کے کلچرل ریلیشنشپ بہت پرانی ہے انڈیا میں جو آپ انڈین کی سینما دیکھ لیں افغانستان میں انڈین کی سینما بہت پاپلر ہے اسی وجہ سے کہ یہ سینما رائبتہ جو ہم لوگوں کی بیچ میں ہے یہ بہت پرانی ہے انڈیا میں جو سٹارز انڈین سینما بہی خانز لوگ ہیں اس کے رائبتے سب افغانستان سے ایک ترکیہ سے یا اسی ترکیہ سے ایک یا دوسری راہ سے ترکیہ سے وہاں ہوئے ہیں تو ہم لوگ کوشش کریں کہ لوگوں کی بیچ میں اور بھی رائبتے اور بھی کنٹیکٹ اور بڑھائیں ایڈکیشن ایک اور ٹول ہے کہ ہم لوگ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ایڈکیشن بیچ میں بزیادہ ہو تو لوگوں کی رائبتے بزیادہ ہوگے کلچر ریلیشنسپ اور یونیورسٹری ٹی یونیورسٹری ریلیشنسپ یہاں پہ میں ہمیشہ جب داخل انڈیا میں سفر کرتا ہوں تو میں کلکتہ جاؤں گا کلکتہ میں ابھی تک وہ جو پرانے صد ایک سو ایک سو پچاس سال پہلے لوگ آئے تھے وہاں پہ ابھی بعد ہے تیس آزار آس پاس آبوان کلکتے میں ہیں تو یہ سب لوگ جو پہلے آئے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اسی لوگوں کے موجودیت میں ہم لوگ لوگوں کے بیچ میں ایڈکیشن اور بھی بڑھا ہیں اور یہ رائبتہ میرے خیال سے حکمتوں کے طرقے سے اس طرح مضبوط نہیں ہو سکتے جیسے لوگوں کے بیچ میں ہو سکتے ہیں ایک آخری سوال آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے کوششیں کی جارہی ہیں ڈیفرنٹ فورمز بنائے گئے ہیں دونوں دیشوں کے کلچرل ایکشنج کو لے کے یا ایک نومک ٹائز کو بڑھانے کو لے کے سسٹر سٹیز جیسے بھی چیزوں پر آپ لوگ کام کرنا آپ کو لگتا ہے آنے والے سالوں میں ہم کتنا اور بڑھے ہوئے آپس کے میوچرل انڈرسٹینڈنگ کو کتنا بڑھا ہوا ٹریڈ اینڈ بزنس کو ہم دیکھ پائیں گے ان سارے جو پریٹ فارمز آپ لوگ تیار کر رہے ہیں یہی تھا کہ جو انڈیا میں ہم افغانستان بھی بہت پروونسیز ہیں صرف کابل نہیں انڈیا بھی صرف ڈیلی نہیں ہیں بہت سے سٹیٹس ہوئے ہیں تو میں نے یہ آئیڈیا اس کو پریزنٹ کیا انڈین گورنمنٹ کو کہ سٹیز کی بیش میں ایک رائیبتہ سٹر سٹیز کی ریشنشپ کے انوان سے سائن کریں گے تو لوگ بزنس میں کلچر میں سارے فیلز میں کوپریشنگ کریں گے تو یہ رائیبتہ بہت زیادہ اور مضبوط ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے ابھی تک آس پاس بارہ سٹر سٹیز شپ میں نے سٹیٹس میں گورنر و چیپ منسٹر کے ساتھ بات کیے تو اس کا افیشل اگریمنٹ یہاں سے ایکسٹرن ایفرٹ منسٹری سے ہوگا ہے تو ہم لوگ کوشکنگ اس کو جلدی سے سائن کریں تو ہم لوگوں کی پوٹینشل دونوں ممالک کے بیچ میں جو ہے بہت زیادہ ہے لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ اور بھی جو اپٹمیزم لوگوں کے پاس ہوگا اور زیادہ یہ چھابار کے پورچے ہوا ہے میں نے ہمیشہ جہاں ٹریڈ اور تھاجر سے میں نے پوچھا ہے کہ کیوں آپ وانسان میں انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ وانسان کے لیے ایک ایسا روٹ نہیں ہے جو ہمیشہ لانگ ٹرم اور پرمنٹ ہو آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی انویسمنٹ اپوانسان میں ہوگی وہ سیف اور سیکیور ہو جائے گا وہ ایک ایسا انویسمنٹ ہوگا جس کے بینیفٹس لانگ ٹرم ہوگا کیونکہ اپوانسان کے لیے اگر اور کوئی آئرہستہ ہم لوگوں کے پاس اوپن نہیں ہو تو ایک اور ایسا رہستہ ہم لوگوں کے پاس ابھی ہیں چھابار کے ترکیز ایران کے ترکیز ذریعے سے جس جو لانگ ٹرم ہوگا تو میرے میری کوشش بھی ہو یہی ہوگا کہ پولیٹیکل اور جو بھی اور ریسپانسیبیلٹیز میرے ہیں زیادہ فوکس ٹریڈ اور اکنامک کے اوپر کروں گا کیونکہ اپوانسان کے لیے ایک لانگ ٹرم اوپن روٹ مل گیا اور یہ ہم لوگوں کے ٹریڈ کے رہے اکنامک رابطیق اور مردم لوگوں کے بیچ میں رابطیق اور بھی بڑھائیں گا بلکل آپ کی طرف میں بھی اور ہم سب بھی بھارت باسی امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ایک اسٹیول افغانستان دیکھنوں کو ملے اور وہاں پہ ترقی دن دونی راج چوگنی بڑے بہت شکریہ اپنا وقت ہمیں ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو یہ تھے ہمیں ساتھ میں امبزڈر شاہدہ محمد عبدالی صاحب جو کہ ہندوستان میں افغانستان کے امبزڈر ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ بیٹے صدیوں پر آنے سمبندوں کے آدھار پہ دونوں ملکوں کے آدھار پہ ورطمان میں جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں بھارت سرکار کی اور سے سمبندوں کو آگے بڑھانے میں اور افغانستان کو اور بہتر بنانے میں وہ آنے والے سمیں میں اور بہتر طریقے سے رنگ دکھاتی نظر آئیں گے تو آج سیدھا سمباد کارکر میں بس اتنا ہے لیکن جیٹی نیوز پر خبروں کا سفر لگاتار جاری رہے گا نمازکار